کسان خانون کے ویرود میں راہل گاندھی یاترہ نکالیں گے اس بات کو لے کر بڑی جانکاری ستروں کے حوالے سے خبر ہے دو اکٹوبر کو بنجاب سے یاترہ کی شواد کریں گے راہل گاندھی بڑی اور رحم جانکاری اس وقت کی راہل گاندھی کی یاترہ ہریانہ سے گجرتی ہوئی دلی تک پہنچے گی زیادہ جانکاری کے ساتھ دینیش جائیں گے محصات موجود ہیں ان کا ایک بار پس سے رکھ کر لیتے ہیں دینیش اب کسان خانون کے خلاف راہل گاندھی یاترہ نکالیں گے کیا کچھ جانکاری اسے لے کر دیکھ یہ حالی میں جو تین کرسی خانون بنے ہوئے ہیں ان کو لے کر کسانوں کے ساتھ کانگریس نے بھی مورچا کھول دیا ہے سنسط سے لے کر سڑک تک آپ نے دیکھا ہوگا اور اب ستروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ دو اکٹوبر کو مہاتمہ گاندھی جرم ستاب جی دیویس پر راہل گاندھی کسان پدی یاترہ شروع کر سکتے ہیں تو بتایا جارہا راہل گاندھی کی یہ یاترہ پنجاب سے شروع ہوگی اور پنجاب سے ہوتے ہوئے یہ یاترہ ہریانہ پہنچے گی اور ہریانہ کے بعد دلی میں راہل گاندھی کی اس یاترہ کا سماپن ہوگا ابھی جو ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ سورکتہ مسئلے کو لے کر فائنل انتیم روپ نہیں دیا گیا ہے ان کی یاترہ کو اور بتایا جارہا کہ تاریخ جو ہے بعد میں بدلی بھی جا سکتی ہے لیکن پوری پوری سمبھاونا ہے کہ دو اکٹوبر کو یہ گاندھی ستابدی دیوست پر راہل گاندھی کسان پر یاترہ شروع کر سکتے ہیں پنجاب سے کئی کلومیٹر کی یہ یاترہ ہوگی اور ایک بڑا میسیج یہاں پر دینا چاہے گی کانگریس پارٹی اس موقع کو بالکل بھی بھونانے سے پیچھے نہیں اٹھے گی کانگریس کیونکہ وہ ہے ان کا ایک پرمپراغت مضبوط ووٹ رہا تھا کسی زمانے میں لیکن موڈی لہر کے چلتے کیسا گیا لیکن اب جس طرح سرکا کیا بیروت کر رہے ہیں کسان سڑکوں پر آ کے تو کانگریس نے بھی موڈشا کھول دیا ہے اور راہل گاندھی دو اکٹوبر کو پنجاب سے اس یاترہ کی شروع کر سکتے ہیں بلکل آپ ہم اثر بنے رہیے دنیں شیک اور بڑی برانکاری آ رہی ہے